صدیوں سے یہ بات ہر خاص و عام تک پہنچتی ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر کرنا، شادی کرنا نہ کسی نئے کام کو انجام تک پہنچانا انسان کے لیے نئے ثابت ہوتا ہے تب ہی اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبرید فرماتے تھے کہ جو انسان سفر کے مہینے میں اپنے برج اور ذائچے کے حساب سے سفر کے مہینے میں اپنا صدقہ نکال لے تو اللہ کے کرم سے وہ پورا سال خیر و برکت کے ساتھ رہے گا اور تمام خوشیاں اس کے دامن میں مسلسل رہیں گی تب ہی آج علم جفر کی روشنی میں سفر کے مہینے کا صدقہ کس برج کیلئے کونسا ہے آپ کو بتائیں گے برج ایریز والے لال چیز کا صدقہ نکالے جیسے کہ لال دال گوشت ٹماٹر وغیرہ برج دورس والے حسب توفیق کالی چیز کا صدقہ نکالے جیسے کہ کوئی بھی کالا پرندہ جانور یا کالی چنے وغیرہ برج ایمنائے والے سفید چیز کا صدقہ نکالے جیسے کہ دودھ چاول انڈا وغیرہ برج سرطان والے سبز چیز کا صدقہ نکالے جیسے کہ سبزیاں باجرا وغیرہ برج لیو والے کسی بھی خون والی چیز کا صدقہ نکالے جیسے کہ مرکی کا گوشت یا کسی بھی حلال جانور کا گوشت وغیرہ برج سملا والے کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ نکالیں جیسے کہ گندم کیلا یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا رنگ پیلا ہو برج لبرا والے کسی بھی سفید یا سبز چیز کا صدقہ نکالیں برج سکورپیو والے مچھلی یا کسی بھی ایسی حلال چیز کا صدقہ نکالیں جو پانی میں رہتی ہو برج سیجیٹریس والے کسی بھی ایسی چیز کا صدقہ نکالیں جس کا رنگ لال یا پیلا ہو جیسے کہ گوشت، لال ٹماٹر، پیلے رنگ میں، دال، گندم وغیرہ برج کیپریکون والے پانی کا یا دودھ کا صدقہ نکالے اور یہ کسی بھی سفید چیز کا صدقہ بھی نکال سکتے ہیں برج اکیویس والے کسی بھی اناج کا صدقہ نکال سکتے ہیں لیکن اگر اس اناج کا رنگ سبز ہو تو بہتر رہے گا جیسے کہ باجرا وغیرہ برج پائیسز والے اگر مچھلی کا یا گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں تو اللہ کے کرم سے سفر کے تمام نحس اثرات ان سے دور رہیں گے مہربان شادی دفتر ہیں جس میں باہر کی کنٹری کے بھی باہر کے ممالک کے بھی لڑکیاں لڑکوں کے رشتے تمام اچھے رشتے پڑھی لکھی لڑکیاں پڑھے لکھی لڑکے جس کو بھی اچھا رشتہ چاہیے ہو لڑکے کا لڑکی کا وہ مہربان شادی دفتر سے رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ مالک اچھا کریں گے آج ہی مہربانشادی.com پہ آئیں اور اپنا فارم فل کر کے اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے